بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منقلات میڈیا گروپ کے پاکستان یورپ اور امریکہ سمیت دنیا بھر کی خبروں کے ہفت روزہ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان سید نظام الدین چشتی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پاکستان نے بھارتی ہائیبر وار اور جھوٹے پرپکنڈر کا جواب دینے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان نے ایک بار پھر دو ٹوک موقع اختیار کیا ہے کہ اس پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کسی کا کوئی دباؤ نہیں حکومت پاکستان نے ملک میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے پاکستان دیموکریٹک مومنٹ نے زنی انتخابات میں حصہ لینے اور لانگ مارچ کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے پاکستان نے ویزے کے لیے آئین لانگ ترخوص لینے کا نظام لانچ کر دیا ہے پاک بحریہ کی سالانہ فلیٹ ایفیشنسی پریٹ کا انعقاد پاکستان نیوی ڈاکیارٹ کراچی میں منقد ہوا عالمی ادارہ برائے صحت میں بائیو اینڈ ٹیک اور فائزر کی مشترکہ تیار کردہ ویکسین کی ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی ہے یقوم جنوری دو ہزار اکیس کو برطانیہ کا یورپی یونین سے نفص صدی کا راستہ ٹوڑ گیا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ آج سے شروع ہو گیا ہے اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان نے بھارت کی جانب سے ہائی ورڈ وار اور پاکستان کے خلاف جھوٹے اور منفی پروپیگنڈے کو جواب دینے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی زیر سدارت پاکستان کے خلاف جاری بھارتی پروپیگنڈے خصوصاً بھارتی میڈیا کی جانب سے جاری بہائی ورڈ وار فیر کے حوالے سے اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں پاکستان کے خلاف بھارتی میڈیا کے جانب سے غلط معلومات اور منفی پروپیگنڈے کا جاہزہ لیا گیا وزیراعظم عمران خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے مغبوضہ جمعو کشمیر میں کیے گئے غیر قانونی اختیامات انسانی حقوق کی سنگین خلاف ارضیوں اور ہندو فاشسٹ ایجنڈے اور اس کے نتیجے میں علاقہ امنوان کو درپیش خطرات سے توجہ ہٹانے کے یہ بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور منفی پروپنڈگا کیا جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ اس کا مقصد نہ صرف بھارتی دہشتگردی سے عالمی توجہ ہٹانا ہے بلکہ پاکستان میں انتشار پھیلانا بھی ہے وزیراعظم عمران خان نے پاکستان عمران خان کے مختلقہ اداروں اور محکموں کو ہدایت جا رہی کی ہے کہ پاکستان بھارتی میڈیا کے منفی پروپنڈگے کو ناکام ہٹا بنانے اور اس حوالے سے عوام میں بہتر شعور اجاگر کرنے کے زیزلے میں بھرپور اختیامات کیے جائیں عمران خان نے کہا کہ بھارت کے بے بنیاد اور منگھڑت مہم کے مقابلہ غائق سے کیا جائے انہوں نے کہا عوام اور عالمی برادری کے سامنے بھارت کا اصل چہرہ پہ نقابل کیا جائے وزیراعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کا میڈیا بھی اس زمن میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرے گا پاکستان نے ایک بار پھر دو ٹوک مخف اختیار کیا ہے کہ اس پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے اپنے ایک اہم بیان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے ہمارا موقف واضح اور دو ٹوک ہے اس پر ہم کل بھی قائم تھے اور آج بھی قائم ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت دہشتگردوں کی تربیر اور کل عدم تنظیموں کی معاونت کر رہا ہے بھارتی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ایو ڈیس انفو لیب نے بھارت کے گناہوں نے ازائن کو مزید بے نقاب کر دیا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں نے گزشتہ دنوں ثبوت اوپر بپنی ڈوئیزر کے طریقے عالمی برادری پر واحضہ کیا کہ بھارت اپنی اندرونی صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کے لئے فالس فلیگ آپریشن جیسا ناٹک رجا سکتا ہے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کی ویکسین مفراہم کی جائے گی پارلیمنٹ سیکریٹری برائے قومی صحت و خدمات ریگولیشنز اور کوارڈینیشن ڈاکٹر نوشین حامد نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں تمام شہریوں کو کوویڈ نائنکین کی ویکسین مفراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ حکومت نے دوہزار اکیس کو دوسری سہمایے تک بین الاقوائی مارکٹس سے ویکسین خریدنے کے لیے ایک سو پچاس میلین ڈالر بھی پندرہ کروڑ کی ابتدائی رقوم مختص کی ہے تاکہ بائیس کروڑ کی آبادی کو کرونا کے حفاظی تیکے لگائے جا سکے ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا کہ چین کی تیار کردہ ویکسین کی کلینکل ٹرائلز کا ترسرہ محرحہ ملک میں جاری ہے اور بہت جل ہی لوگوں کو بلا معاوضہ دستیاب ہو جائے گی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حکومت نے کرونا کے وائرس کے خلاف تحفظ کے لیے نجی شعبے کو ویکسین درامت کرنے کی اجازت دے دی ہے پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین سب سے پہلے فرنٹ لینڈ ہیلت کیئر کو لگائی جائے گی جس کا آغاز اگلے ہفتے ممکن ہے پاکستان ڈیمکوریٹٹ مومنٹ کا اجلاس پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان کی زیرہ صدارت جاتی عمرہ رائیون میں ہوا یہ جلاس میں فیلحال جنگی انتخابات میں حصہ لینے کا فصلہ کیا کیا ہے یہ جلاس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت میڈیا پر پی ڈی ایم اختلافات کی خبریں چلوائی جاتی ہیں لیکن تمام تر سوازشوں کے باوجود پی ڈی ایم کا اتحاق مزید مضبوط ہوا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس 31 جنوری تک کی محلتیں اس کے فوری بعد لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا فضل الرحمان نے کہا کہ لانگ مارچ شروع کرنے سے قبل ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ لانگ مارچ کا روخ اسلام آباد ہونا چاہیے یا راول پنڈی انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو اور عمران خان کو مہرا بنا رکھا ہے اب ہماری تنقید کا روخ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہوگا فضل الرحمان نے کہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے کہ وہ پیچھے ہٹیں گے اور اپنی آئینی ذمہ داریوں کی جانب واپس جاتی ہے یا سیاست میں پنجے گھاڑ کر رکھتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ 19 جنوری کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر سامنے کے سامنے مظاہرہ کیا جائے گا اس موقع پر مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام لیگی آراخین کے استیفے میرے پاس آ چکے ہیں پاکستان ملک میں سیاحت سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں کے فروغ کے لیے پاکستان آنے والوں کے لیے ویزا سروس آئلان کر دی ہے وفاقی وزرات داخلہ نے یکم جنوری دوہزار اکیس سے پاکستان ویزے کے نظام کو مکمل طور پر آئن لائن کر دیا ہے ویزے کے خواہشمند تمام غیر ملکی اب آئن لائن درخواستیں ویزا ڈاٹ نادرا ڈاٹ کاف ڈاپ پی کے کے ذریعے دے سکیں گے وزرات داخلہ کے مطابق ویزے میں توسیع اور ترمیم کی مینویل درخواست ہوگی ورسولی کا ترینہ کار بھی ختم کر دیا گیا ہے وزرات داخلہ کا کہنا ہے کہ نئی ویزا پالیس سے مطالب دنیا میں موجود پاکستانی صفاخرات خانوں کو خطوط بھی لیکھ دیے گئے ہیں جس کے بعد ایک سو انکان ممالک کے شہری پاکستان آنے کے لیے آن لائن ویزوں کی سہولیت سے مستفید ہو سکیں گے دوسری جانے ملک کے بڑے ائرپورٹس پر ای گیٹ ناس کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد پاکستان آنے والے مسافروں کو نہ پاسپورٹ دکھانا پڑے گا اور نہ ہی ٹکٹ دکھانے کی زہمت ہوگی مسافر ای گیٹ کے ذریعے پاسپورٹ اور ٹکٹ اسکین کر کے بورڈنگ کارٹ حاصل کر سکیں گے پہلے حالے میں ای گیٹس کی کراچی اسلامباد اور لاہور کے ائرپورٹ پر تنصیب کی جائے گی پاک پہریا کی سالانہ فلیٹ ایمنیسٹی پریٹ کا انعقاد پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں کیا گیا چیف آف دی نیویل سٹاف ایڈمیرل محمد امزد خان نے بطور مہمان خصوصی پریٹ میں شرکت کی کراچی ڈاک یارڈ آمد پر کمانڈر پاکستان فلیٹ ریہر ایڈمیرل نوید اشرف نے مہمان خصوصی کا استحبال کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف آف دی نیویل سٹاف نے پاک بہریہ کی فلیٹ کی آپریشنل تریاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا اور تخویز کردہ اہم آپریشنل مقاصد اور اہداف کو کامیابی کے ساتھ حاصل کرنے پر افسران اور جوانوں کی پیشاورانہ مہارت کی تعریف بھی کی ایڈمیرل پاک بہریہ نے علاقائی سمندری تحفظ اور پاکستان کے سمندری مواصلات کے ذریعے کے تحفظ کے لیے پاکستان نیوی فلیٹ کی کاوشوں اور کردار کو سرہا انہوں نے خصوصی اقتدازی جون گوادر پورٹ سی فیک سی پیک کے سمندر سے مطالق منصوب کے سمندری تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پاک بہریہ کی کوششوں پر روشنی ڈالی چیف آف دی نیویل سٹاف نے اس ازن کا آدھا کیا ہے کہ پاک بہریہ خطے کے بدلتے ہوئے جیو پولٹیکل حالات سے بہت خوبی واقفے اور ملک کے سمندری محافظوں کا دفاع کرنے کے لیے پور عظم ہے بعد ازن چیز آف دی نیویل سٹاف پاکستان نیوزی فلیٹ کے مختلف اسکارڈنز میں بہترین کاردگی دکھانے والے یونٹس میں ایفیشینسی ایوارڈ شیلز تقسیم کی جرمنی کے شہر مائنس میں قائم جرمن دواساس کمپنی بائیو انٹیک کے سی ای او ترک نزاد اوگر شاہین نے امید ظاہر کی ہے کہ جنوری کے آخر تک ان کی کمپنی کرونا وائرس کے خلاف ویکسین کی پیداوار میں واضح اضافہ کر لے گی جرمن نیوز میکسین شپیگل کو ایک بیان دیتے ہوئے اوگر شاہین نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں نئے پارٹنر اداروں کا تعاون حاصل ہو جائے دوسری جانب عالمی ادار براہ سہت نے امریکی کمپنی فائزر و جرمن کمپنی پائیو انٹیک کی مشترکہ ویکسین کے ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی ہے جرمنی کی ایک بڑی میڈیا آرگنائزیشن پر گزشتہ ہفتے سائبر حملہ کیا گیا جرمن خبر رسائے دارے ڈی ڈبلو کے رپورٹ کے مطابق دی فنکی میڈیا گروپ جو درجن اخبار میگزین کی اشاعت اور کئی مقامی اور ریڈیو اسٹیشنز آن لائن نیوز پورٹل چلاتا ہے کو روان کرسمس کے دوران سائبر حملوں کا نشانہ بنایا گیا جس کے باعث گروپ کے اپنے ایڈیشن منسوخ کرنے پڑے متاثرہ میڈیا گروپ نے اپنے بیان نے بتایا کہ اس تقریب کے تقریباً چھ ہزار کمپیٹر سائبر حملوں کا نشانہ بنے جبکہ کئی سینٹرل کمپیٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا یکم جنوری دو ہزار اکیس کو برطانیہ یورپی یونین سے بقاعدہ طور پر الہدہ ہو گیا اور یوں برطانیہ کا ستائیس ملکی یورپی اتحاد سے تقریباً نس صدی کا راستہ رشتہ اختدام پذیر ہوا یورپی یونین سے الہدگی کے بعد برطانیہ کی یورپی یونین میں شامل دیگر یورپی موالس سے زیادہ نقل و حرکت بند ہو جائے گی نئے سال کے آغاز سے برطانیہ میں پوائنٹس کی بنیاد پر نیا امیگریشن نظام نافذ ہوگا جس کے تحت برطانی باشندہ یورپ میں 90 دن تک ویزے کے بغیر رہ سکیں گے کہ تاہم اس سے زائد کے قیام کے لیے ویزا درکار ہوگا جبکہ یورپی افراد کو برطانیہ مستقل رہائش کے لیے ویزا حاصل کرنا ہوگا اس ویزے کی شرائط دنیا کی دیگر ممالک کی طرح ہوگی اس کے علاوہ برطانی پولیس کی یورپ میں رسائی محدود ہونے کے بعد یورپی ڈیٹا پیس تک بھی رسائی ختم ہو جائے گی دوسری جانب برطانیہ سے یورپی یونین بھیجے نہ لے خطوط پارسل یا پیکجز اب ڈیوٹی سے مشروع ہوں گے برطانی پوسٹل سرویس کے مطابق یکم جنوری دو ہزار اکیس سے برطانیہ سے بھیج جانے والا سمان یا دیگر اشیاء کی کھیپ یعنی شپمنٹ کے ساتھ اپ کسٹم ڈیکلینیشن فارم منسلک کرنا لازم ہوگا پوسٹل سرویس نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ مستقبل میں کسی بھی شپمنٹ کے تاخیر سے بچنے کے لیے نئے قوائد و زوابط پر عمل درامت کو یقینی منائیں اسرائیل میں پہلے مرحلے میں کامیابی سے دس لاکھ افراد کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگا دی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن مہین کے آغاز کے صرف دو ہفتے سے بھی کم عرصے میں تقریباً ایک میلین شہریوں کو ویکسین لگا دی گئی آکسورڈ یونیورسٹی کے محققین کے ایک جائزے کے مطابق دنیا کے دیگذر مقابل غان میں اسرائیل سب سے زیادہ تیز رفتارے سے کرونا وائرس کے خلاف عام شہریوں کو ویکسینیشن کر رہا ہے محققین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد جلدہ جلد اپنے شہریوں کو اندر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے قوت مدافعت کو بڑھانا ہے تاکہ ملک میں معاملات زندگی مکمل طور پر بحال کی جائے سکے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف مسلم دشمن اقدامات کا سلسلہ جاری ہے بھارتی ریاست آسام میں انتہا پسند مودی حکومت نے تمام مدارس ختم کرنے کا بالمنظور کر لیا ہے جس کے تحت ریاست آسام میں قائم تمام مدارس اپریل تک اسکولوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے ہندو انتہا پسند جماعت بھارتیہ جنتیہ پارٹی نے بلکی منظوری دی جبکہ کانگریس سمیت آل انڈیا ڈیموکوریٹک مومنٹ نے بلکی مخالفت کی اور اس حملی سے باکاؤٹ کیا ترکی میں دو سو پچاس مشتبہ دہشتگردوں کو گریفتار کر لیا گیا ہے ترکی کی نیوز ایجنسی کے مطابق گریفتار کریا گئے دو سو پچاس مشتبہ دہشتگردوں میں ایک سو ایک سٹھ افراد غیر ملکی ہیں تمام افراد کو دہشتگرد تنظیموں سے تعلق کے شعب میں گریفتار کیا گیا ہے پولیس کے مطابق گریفتار دہشتگرد ملک میں دہشتگردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے جبکہ دہشتگرد نئے سال کے موقع پر بھی دہشتگردی کرنے والے تھے ترکی کے وزیر داخلہ کے مطابق ان مشتبہ دہشتگردوں کے ملک کے تیتیس شہروں میں بیس سے اکتیس در دسمبر دوہزار بیس کے دوران کیے گئے مختلف آپریشنز میں گریفتار کیا گیا تاہم گریفتار دہشتگردوں میں غیر ملکیوں کی شناق فی الحل جاری نہیں کی گئی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ گریفتار مشتبہ دہشتگردوں کے قبضے سے اسلحہ بارودی مواد دہشتگرد سالوں کے ڈیجیٹل ڈاکومنٹس بھی ملے ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا اور آخری پانچ روزہ ٹیسٹ آج ہیگلے اوول میں شروع ہو گیا ہے میچ پاکستان کے وقت کے مطابق سبا تین بجے شروع ہوا بابر آزم انجری کے باعث دوسرا ٹیچ میچ بھی نہیں کھیل رہا ہے اس سے قبل قومی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کر لیے جمعے کو کرائیس چرچ پہنچی جہاں اس نے بھرپور پریکٹس سیشن کیا واضح رہے کہ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان پہلے ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ایک سو ایک رن سے شکست دے دی تھی دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنولوجی میلہ کنزیمر الیکرانک شو چون برسوں بعد پہلی بار ویرچول منقض کیا جا رہا ہے کنزیمر الیکرانک شو ہر سال نقاط گیارہ جنوری سے چودہ جنوری تک جاری رہے گا جس میں دنیا بھر کی بڑی کمپنیاں اس سال پیش کی جانے والی اپنی مسنوعات کو منظر عام پر لائیں گی اس کے ساتھ ہی منقولات کا ہف روزہ خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ منقولات ڈاٹ کوم اب ہم ہیں فیس بک پہ ٹیوٹر اور انسٹاگرام پر بھی باخبر رہنے کے لیے فالو کر سکتے ہیں ہمارا ایڈریس ہے منقولات آپ ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے بھی آگا کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈریس ہے info at manقولات ڈاٹ کوم اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی مجھے سید نظام الدین چشتی کو اور پوری ٹیم کے ساتھ اجازہ دیجئے السلام علیکم ناظرین اکرام منقولات ڈاٹ کوم ایک جرمنی فرینفورٹ بیس میڈیا ارگنیزیشن ہے جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا ہے ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے موسیقع